پارکنسنس لا کو سمجھنے کیلئے سب سے پہلے ایک دو باتیں ہمیں سمجھنی ہوگی اس دنیا میں ادھکانس لوگوں کو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور انہیں یہ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا پلین کیا ہے انہیں یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں دنیا کے ادھکانس لوگوں کو مطلب ہوتا ہے آپ کے ریجلٹ سے آپ جو کر رہے ہیں اس کا ریجلٹ کیا آیا پارکنسنس کا نیم کہتا ہے کہ یدی جو کام ایک گھنٹے میں آرام سے کیا جا سکتا ہے یدی ہم لوگوں کو اسے پورا کرنے کے لیے دو گھنٹے دیے جائیں تو وہ دو گھنٹے لے لے گا ایک سمجھ کی بات ہے کہ تین ویکتی جو انگلینڈ جا رہے تھے وہ تینوں لوگ ہیتھرو ائرپورٹ پر اترے وہاں ان کی ملاقات ایک ویکتی سے ہوتی ہے جو فورکاسٹ کرتا ہے ان میں سے ایک ویکتی کو اس نے پوچھا کہ تم انگلینڈ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو تو وہ بولا کہ میں چھ مہینے کے لیے آیا ہوں تو اس ویکتی نے کہا کہ آپ انگلینڈ کو تھوڑا بہت دیکھ لوگے دوسرے سے پوچھا کہ تم کتنے سمجھ کے لیے آئے ہو تو اس نے بتایا کہ میں ایک مہینے کے لیے آیا ہوں تو اس ویکتی نے کہا کہ تم آدھا انگلینڈ دیکھ لوگے دوسرے سے پوچھا کہ آپ اس نے کہا کہ میں ایک ہفتے کے لیے آیا ہوں تو وہ ویکتی بولتا ہے کہ آپ پورا انگلینڈ گھوم لوگے آدھتا ہم سب ادھکانس لوگوں میں ایک ایسی آدھت ہوتی ہے کہ ابھی تو کافی سمجھ ہے پھر کر لیں گے کام کو تب تک ٹالتے جاتے ہیں جب تک کی وہ ہے ارجنٹ نہیں بن جاتا اور پھر شروع ہوتی ہے افرا تفری کبیر داسی نے ایک بڑی بھمور یہ بات کہی ہے کہ کال کرے سو آج کر آج کرے سو اب جگ میں پر لے ہوئے گا بہل کرو گے کب جو بھی آوشک کارے ہوں اور اوچت ہوں سماج کے ہیت میں آپ کے ہیت میں پریوار کے ہیت میں ہوں انہیں جلدی سے جلدی پورا کرنے کی ڈیڈ لائنیں دے کر پریاس کریں شروع میں ڈیڈ لائن پر کام کرنے کی عادت نہ ہونے سے ہم چوکیں گے اور انورت پریاس کر کے ہمیں اس عادت کو ڈالنا ہوگا سماج بہت قیمتی ہوتا ہے جو بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ سب سماج کو کیسے صدپیوگ میں لائے جائے اس کو پورے جیون سیکھتے رہتے ہیں اپنے سماج کو یلی ہم پورے دن میں ڈددس منٹ کے سیٹ میں بنا لیں اور پھر ان سیٹ کا بیورہ لکھیں تو دھیرے دھیرے ہمیں سماج کی صدپیوگتہ میں مدد ملے گی کیونکہ ہر منٹ مل کے ہی گھنٹا بنتا ہے اور گھنٹے مل کر پورا دن بنتا ہے اس لیے ہر چھن کا ہر مومنٹ کا بہت ہی مہتو ہوتا ہے پارکیشنس کا نیم کہتا ہے کہ آپ کا کام اتنا ہی فیلتا ہے جتنا سمیں اسے پورا کرنے کے لیے اپلبد رہتا ہے اس لیے ہم سے یہ پتا چلا کہ کام کتنے سمیں میں ہونا چاہیے اوپر جو ادھارن دیا گیا اس کے انترگت اگر ہمارے پاس سال کی اپلبدتا ہے تو سال لگے گا یدی مہینے کی اپلبدتا ہے تو مہینے لگیں گے یدی ہفتے ہیں تو ہفتے میں پورا ہوگا اس لیے کام کی یدی واسطویک ڈیڈلائن جو ہے اس میں سے ہم اپنی سمیں سیما نردھارت کر لیں تو ہماری پروڈکٹیویٹی میں ایک بڑا اضافہ ہوگا ویویکا ننجی نے اتنی کم عمر میں ہی کتنا کچھ کر دیا آچاری شنکر نے اتنا کچھ دی دیا اوشو نے تھوڑے جیون کال میں اتنا کچھ دیا کہ اسے پڑھنے سمجھنے کے لیے ہمیں ورشوں ورشوں لگ سکتے ہیں اپنی پراتھ مکتاؤں کو سمجھ کر ایکشن لیں اور انہیں سمیں کے انترگت لے جائیں بیچ میں اکثر ارچنیں آتی ہیں لیکن آپ اپنے کو پھر سمہ لیں آگے بڑھیں نہیں تو جام لگ جائے گا ہم یا سوچ کر نہ بیٹھیں کہ ابھی سمیں بہت ہے کبیر کے اس دوہے کی انسار جگ میں پرلے ہوئے گا بہوری کروگے کب اس سدھانت کو پکڑ لو اور سوچو کہ آج تمہارا بہت کچھ ہے یعنی سب کچھ ہے اسی ورطمان میں ہی جیون کا سار ہے مانوستیتو کی سبھی بھی بدھتائیں ہیں اس میں ہی وکاس کا وردان ہے سدھی کا ویبھب ہے دھنیوات دھنیوات